نمسکر دوستو آج میں آپ سے ایک بہت گمبیر سمسیا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو غور سے میری بات سنیے دوستو یہ کوئی چھوٹی موٹی سمسیا نہیں ہے اس سمسیا کو ویگنزم کہتے ہیں یہ بیماری شروع ہوئی تھی پشچیمی دیشوں سے اور آج بدکشمتی سے یہ بیماری پوری دنیا میں فیلتی ہوئی نظر آرہی ہے آگ کی طرح جسے ہمیں روکنا ہے یہ لوگ اینیمل رائٹس کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پودھوں میں بھی جان ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کا سوشن اور ان کی ہتیا بند کرو لیکن بے ججک پودھوں کا سوشن اور ہتیا یہ لوگ کرتے پھرتے ہیں اور جب ہم ان کے اس دوگلے پن پر سوال اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ برین نروس سسٹم اور سینٹینز پتہ نہیں یہ سے بہکی بہکی باتیں کر کے ہمارا دماغ خراب کرنے کوشش کرتے ہیں کوئی پیچیدہ بائیولوجیکل باتیں لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے اور یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ انیمل رائٹس ایکٹیوزم کی باتیں کرتے ہیں لیکن پلانٹ رائٹس ایکٹیوزم کو جان بوچ کے یہ بھول جاتے ہیں میں نے یوٹیوب پر ایک بہت ہی مہان سائنٹسٹ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ پودھوں میں بھی جان ہوتی ہے آپ ان کی خود ویڈیو سنیے انہوں نے کہا تھا کہ پودھیں بھی چلاتے ہیں بس ہمیں سنائیں نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ اور میں نے ایک بہت ہی مہان اور بہت ہی بڑے جانکار میڈیکل ڈاکٹر کی بھی ایک ویڈیو دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ لیکن جب ہم انسان کے دات آپ اگر جائیں گے میرر میں دیکھیں گے آئینے میں اپنے دات میں دیکھوں گا اپنے دات تو پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دات دیے فلیٹ تیت اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دات دیے تو یہ نوکیلی دات کیوں دیے گوش کھانے کے لیے ویڈیوٹیبلز میں بھی جانیں بھاجی پالا میں بھی جانیں کہ ویڈیوٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا ویڈیوٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں ویڈیوٹیبلز بھی روتے ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں مانس کیوں کھانا چاہیے انہوں نے سارے فائدے بتایا تھے انہوں نے وہ امینو ایسید وغیرہ کے بارے میں تو کچھ کہا تھا سمجھ میں تو آیا نہیں لیکن سن کے بہت اچھا لگا کہ ہمیں گوشت کھانا چاہیے کیونکہ ٹیسٹی ہوتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کھانے میں اور ہمیں کھانا بھی چاہیے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اور اگر ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں بنے ہوتے تو ہمارے پاس یہ یہ دیکھتے ہیں آپ یہ یہ نوکیلے اور پہنے دادھ دیکھ رہے ہیں کہا ہی ہے کہا گیا ہے یہ یہ دیکھتے ہیں یہ اتنے لمبے نوکیلے کنائن نہیں ہوتے ہمارے پاس اگر ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں بنے ہوتے اور سن کے بھی بہت اچھا لگا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گوشت کھانا چاہیے ٹیسٹی ہوتا ہے اور مجھے سن کے بھی اچھا لگا اور اگر یہ ہمارے لیے نیچرل نہیں ہوتا تو مجھے سن کے یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ مجھے اچھا لگا سننے میں اس کا مطلب ہے کہ گوشت ہم سب کو کھانا بہت ضروری ہے اور میں نے اس ویگنزم پہ بہت ریسرچ بھی کر رکھئے دوست آپ کو سن کے یقین نہیں ہوگا لیکن یہ سب بہت بڑے ایک بڑے شریانتر کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے جو میں سمجھ چکا ہوں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بل گیٹس ووکن فینکس لیونارو ڈی کیپریو سنوب ڈاو اور یہ جو تمام جو ہولی ووڈ ہے یہ دجال کے سواگت کی تیاریاں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دجال چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں ویگنزم کی بیماری فیل جائے اور لوگ سویا بین کھا کھا کر سب گے بن جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گے لوگ پیدائش ہی گے ہوتے ہیں نا 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 یہ غلط فہمیں اپنے دماغ سے نکال دیجئے یہ لوگ سویا بین کھا کر گے بن جاتے ہیں اور یہ بھی ویگنزم کی ساجس کا ایک بہت اہم حصہ ہے دوستو تاکہ انسان کی پیدائش بند ہو جائے اور پورا انسانی نسل پوری انسانی نسل پوری تباہ و برباد اور ختم ہو جائے اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا دوستو تو سوچے پوری پرتوی کا کیا ہوگا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا ہمارے کلچر ختم ہو جائیں گے اور فود چین پورا ختم ہو جائے گا اور یہ ویگن لوگ سارے پودے کھا جائیں گے اور ہمارے لئے ساس لینے کے لئے اوکسیجن نہیں بچے گا یہ سمجھ لیجئے گا تو دوستو کیسا لگا یہ یہ ویڈیو مزاک تھا یہ ایک سٹائر تھا تھوڑا اگزاجریٹ ضرور تھا لیکن بہت سارے cases میں دوستو میں نے سچ میں انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو سیریسلی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بینا کسی مزاک کے یہ سچ میں یہ ساری چیزیں بلیب کرتے ہیں تو آپ اگر کسی ایسے ہی کاغنیٹیو ڈیسوننس کے شکار کو جانتے ہیں تو یہ ویڈیو اسے شیئر کیجئے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ خود کو دیکھ پائے اور انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے وے کیسے لگتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تنیباہ موسیقی